اسم و تحارت پہ بابا عزبالان صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی زبانوں کو معتر کریں جنب سجدہ کی ذات پہ بابا عزبالان صلی اللہ علیہ وسلم بابا سجد منظور حسین شاہ صاحب سجد نورالحسن شاہ صاحب اور سجد محسن شاہ جی کے لیے بلندی درجات کے لیے بابا عزبالان صلی اللہ علیہ وسلم ازاداری کے حوالے سے بہت خوبصورت نام ہے بہت بڑا نام ہے لیکن اس ازاداری ہمارے علاقے ہمارے شہر ہمارے گردونواں میں صدات کلوال کا ایک بہت بڑا مقام ہے ازاداری کے حوالے سے کہ ان کی محنت ان کی کاوش ان کی محبت سے ازاداری کو بہت پروان ملی ہے اللہ تعالی سجد منظور حسین شاہ صاحب سجد نورالحسن شاہ صاحب اور سجد محسن شاہ جی کے اولاد کو ہمیشہ سلامت رکھے اور ان کو ہر میدان میں کامیابی و کامرانی عطاف ہے کیونکہ ہمارا حق بنتا ہے ازاداری کے حوالے سے کہ ہمارے محسن ہیں جہاں بھی جس وقت بھی جس لمحے بھی ازاداری کے حوالے سے ویسے بھی لیکن خصوصاً بالخصوص جب یہ ازاداری کے حوالے سے ان کی ضرورت پڑی ہے تو وہ ایک قائد کی حیثیت سے پہلی سم میں کھڑے ہو گئے ان کی بلندی درجات کے لیے ملکے باوازے بلند سم ایک میرا انتہائی پاکستان کا بہت بڑا نام انتہائی باجب الہترام سجزادہ خوبصورت سجزادہ اور یقین کریں جو شخصیت ابھی ممبر پہ تشریف فرما ہے میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ میں ان کی تعریف کروں کہ خطبہ پڑتے ہیں تو وہ کمال کسیدہ پڑتے ہیں تو وہ اس سے بھی کمال اور اگر میں جتنا ذاکری کو جانتا ہوں پاکستان میں اگر کوئی مصائب میں دوڑے کا بہترین پڑتے ہیں تو وہ جناب سجد نجم الحسن شرازی صاحب ہے اللہ تعالیٰ ان کے عزت وقت میں اور اضافہ فرمائے انتہائی خوبصورت شخصیت انتہائی خوبصورت ذاکر وہ ممبر پہ تشریف فرما ہے اور اب انشاءاللہ ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے یہ ایک اعلان سمات فرمائے چودہ جنوری یہ مجلس اعضاء ہے چودہ جنوری بام کام بدو کالس لالا مسمیجی مجلس اعضاء ہو رہی ہے جس میں پڑھنے والے ہیں ذاکر اہل بیت ذاکر سید ضروریت عمران شرازی صاحب علامہ محمد عباس رجیوی صاحب علامہ سید علی رضا زیدی صاحب گجرامالہ ذاکر اہل بیت حبیب رضا حیدری صاحب ذاکر اجاز حسین جھنڈوی صاحب شاعر اعلی محمد خشمت رضا بحلول صاحب ذاکر دوکیر عباس جعفی صاحب ذاکر سید عرشد عباس شاہ جی چودہ جنوری بام کام بدو کالس لالا مسمیج تمام مومنین سے استعداہ ہے کہ وہ مجلس اعضاء میں ضرور شرکت فرمائے کل انشاءاللہ عزیز ٹھیک چھ بجے مجلس اعضاء شروع ہو جائے گی اور ہمارے انتہائی خوبصورت پڑھنے والے بحلاللہ صاحب مصبر غم ذاکر اہل بیت جناب عالم عباس بہتی صاحب وہ ذکر محمد و اہل بیت محمد بیان فرمائیں گے اور انشاءاللہ آج کی طرح کل بھی انشاءاللہ کاری القصائد سید زاکرین جناب سید نجم الحسن شراجی صاحب وہ بھی انشاءاللہ ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے اور سرکار علامہ خطیب العاصر مفسر قرآن جناب عزت ماب سرکار علامہ علی ناصر حسینی صاحب انشاءاللہ وہ بھی ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے تمام سادہ تو مومنین سے گزارش ہے کہ میربانی فرمایا کریں ٹائم سے تھوڑا تشریف لے آیا کریں سردی ہے لیکن یقین کریں ہم جن کو مانتے ہیں ان پہ موسموں کا اثر نہیں ہاں یہ سردی یہ گرمی یہ دوب یہ چھاؤں بندہ آل محمد کا ایک بات میں کر دیتا ہوں کہ جب ہمارا ایمان اور ہمارا یقین ہے کہ جہاں آل محمد کا ذکر ہوتا ہے وہاں چودہ معصوم موجود ہوتے ہیں اور بجائے اس کے کہ ہم گھروں میں بیٹھ کے لائب سنے آئیں یہ امام بارگاہ ہے یہاں پہ چودہ ہستگاں تشریف لاتی ہیں صداد کا اتنا خوبصورت احتمام اتنا خوبصورت انسرام میرا مالک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور جتنے صداد و مومنین روزانہ کی بنیاد پہ تشریف لا رہے ہیں میرا مالک سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان کی خاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے نعرہ تکبیر اس طرح نہیں حالق اکبر کا نام بہت بلند ہے با آوازِ بلند نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت یقزبہ نعرہ حیدری علیہ و علی اللہ نعرہ حیدری جس رسالت جس رسالت جس رسالت نعرہ 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 حیدری وہ اپنے رسالت میں اضافے کے لیے دونوں ہاتھ بلان کر کے نعرہ حیدری اولاد کے حصول کے لیے نعرہ حیدری یقزبان نعرہ نعرہ حیدری ولی نے کتنا نوکھا ولی بنایا ہے جبلہ صاحب کہ میں اپنے انتہائی واجبہ علیہ احترام کو ممبر دینے لگا ان کی آمد کے لیے ہر بندہ تو جو کیجئے پہلے آدمی سے لے کر وہ آخری آدمی تک ولی نے کتنا نوکھا ولی بنایا ہے جو چاہتے تھے محمد وہی بنایا ہے بولیے گا تھوڑا تھوڑا یہ زبان اللہ رب العزت نے آل محمد کا ذکر میں بولنے کے لیے دی ہے یقین کریں ہم جو بیٹکوں میں گھروں میں اپنے بہن بائیوں سے اپنے والدین سے یہ گلی چوک شراہوں میں جو بات کرتے ہیں اس نے بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے مگر جب کوئی بندہ آکے علی باد چھا کی بلایت پر ملسی آزا میں ذکر آل محمد میں بولتا ہے کائنات کا خالق ارشاد رہا تھا اے میرے بندے توز بول رہا ہے ذکر آل محمد میں تیرا یہ بولنا اگر میں عبادت میں شمار نہ کرو تو مجھے اللہ نہ کہنا ولی نے کتنا نوکھا ولی بنایا ہے جو چاہتے تھے محمد وہی بنایا ہے یہ دیکھ دیکھ کے اکثر ہی سوچتے عارف وہ آپ کیسا ہے جس نے علی بنایا ہے کل ایمان آرائے حیدری انتہائی باجب الہترام ذکر اہل بیت جناب ذکر نجم شراجی صاحب دعا برائے تنزیل نور حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لولیق الحجت بن اللہ حسن علیہ السلام سلواتوکا علیہ وعلا آبائے فی حاز ساوت وفیق اللہ ساوت ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیل وائم حتات اس کے نہو ورزقاتو ان وطمتیہو فیہا طویلا یا رب محمد والے محمد وعجل فرش رب صلی اللہ محمد والے محمد الہی مجلس اعظیم بارگاہج قبول فرمائے میرے اللہ اس شہر جتنے مومنین ومومنات اس ننیت چلے گئے حاضرین مجلس مرہومین اور خصوصاً بانیان مجلس گھر دے جتنے مرہومین ان ذکر دا صدقہ الہی مرہومین دے درجات وزید بلند فرما آمین ضرورہ کیا کرو میرے اللہ جتنے بیمارن دی شفایہ بیوہ سے دعا کھی گئی ہے خصوصاً ایڈے سردی دے موسم جرات دے اس پہرے جتنے بزرگ ازادار مومنین مومنات صفیہ دا تشریف فرما ان ذکر دا صدقہ بیمارن شفایہ کامل واجل آتا جرے بیولاد ان خصوصاً جڑیاں جھولیاں سکھ دیا بیان میرے اللہ انہوں حیات ماتمی پتر آتا جرے بیرز انہوں امام ازاد خزانے چھو دیر سار رزق آتا اول واخر جتنے شیعہ سننے بھائی صفح حسین شری کوئن نلوگن بہت جلد زواری کربلا نصیب فرما زواری شام زواری مشہد نصیب فرما کروڑ دعا کریں علی ان ولی اللہ پڑھن سخی شبیر دے ممبر تے یا ذکر تو نتیجے علی پھر ایک دعا ایک مشکل دور ہے ذکر دا صدقہ ساڑے پردی علی حقیقی وارث ولی اللہ سر حجت دور امام زمن دجل ظہور فرما دعا عمدی قبولیت واسطے ایک سلوات بہواز بلند مجلس ازاد قبولیت اور باروی عقادی آمد و سلامتی واسطے ایک واری سارا مجمع بلند سلوات اللہ فرما اجازت ہے صحیح میں نوکر اعوذ باللہ امن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن دی ابتدا بلند سلوات اللہ رحمن سلوات اللہ 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 رب اللہ 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 وصلا مولا اشرف الانبیاء والمرسلین گئے مقصد بدال آزانہ دے کہ اکھے گئے مقصد بدال آزانہ دے کدی نہ روو جڑے بی بی دے پترہ نو رون دے اوشاللہ کسے غم میں جو نہ روو جوان ہائے پہ کر دن بذرگی رون دے پہ اجے ستر بھی مکمل نہیں ہوئی اے پاڑے تے ترسے سائی سائی نہو کرا اے ترسے تو اڑے تے علیدیاں دہیاں دا یقیناً میں ستر مکمل کر لئی تو سارا مجمعہ کر لئی اسی میں پیادا گئے مقصد بدال آزانہ دے جڑاں کئی دی شاں مچ گئے اوہ مٹی تے بی کے رووے نہ لیا پانی وقت نماز دا کٹ کر کے پہ اوہ پتر نو مار دے پانی وقت نماز پانی وقت نماز دا کٹ کر کے پہ اوہ پتر نو مار دے تھیروں بھائی تھوڑے دن پہلے بھائی تھوڑے دن پہلے نا سائی جتنے بزرگ بیٹھے ہو ممبر حسین تے میں باندھ پڑیا ایک بزرگ ازہ دار ان بجلس سوٹھی کھڑے روک لیا میں نو نکے وے پڑیئی میں کہا سائی میں پڑیئے پانی وقت نماز دا کٹ کر کے پیو پتر نو مار دے رہے اوہنا بزرگاں فرمایا میں وی سیدہ تُو شبیر دادا کرے میرے پتران دی جائے زندگی گزر گئی ہے میں علی دیا دیا دے برکن ودہ رونا ایک واری ان جاک جو میں میرا دل لے میں اکھیا حکم کرو کیوئے اکھاں جڑا لفظ بزرگاں بدل کے اکھیا اوہ لفظہ کھڑ گاں آدھا پیاں گئے مقصد بدل آزالہ دے جڑا قیدی شامچ گین اوہ پانچ وقت نماز دا کٹ کر کے میری سینڈ نو مار دے اتنی تحیے کرو بھینالہ لگوا بڑھ جاوے مرحبا مرحبا نوکہ نا سائی پانچ وقت نماز دا کٹ کر کے میری سینڈ نو مار دے من نہیں لالے موسیالیا سکدہ بندہ ہووے شیعات حائے نہ کرے آدھا پیاں گھار لوٹ کے بھین اوہ پھراوا دا وال خیمیں ساڑ دے رہے لے اوہ جنو مانے راج کے نائی چایا اوہ نو سانگتے چیندے گیڑی بی بی آدھی ہے یسگر آ ماں کلی رہ گئی آ مرحبا مرحبا جوانو ہائے نوکہ ہاتھ نہ بنو میں تھا نوکہ میں تھا پڑ دا پیاں ہاتھ کیوں بن دے ہو آدھا پیاں گھار لوٹ کے بھین بھیراوا دا وال خیمیں ساڑ دے رہے لے جنو مانے راج کے نائی چایا اوہ نو سانگتے چیندے ایک وینڈ دا میں نے حکمیں ٹھہر جاؤ ایک وینڈ دا میں نے حکم آئی اچھا پھر آدھا چلو پھر آدھا جوانا دنوہ تاک جیڑا بندہ ہائے نہیں نہ کر سگیا بزرگا دے آئے دو طریقے سار تے سانگ چھوار کرن دے پہلا طریقے سانگ زمین تے رکھ کے اوہ تے سر پھسایا وینڈہ ہاں جیڑا اجے توڑی ہائے نہیں کر سگیا دو جہا طریقے سار زمین تے رکھ کے اوہ دے سانگ ماری وینڈی آدھا پیا گھر لٹکے بھینڈ اوہ دھرا وادا وال خیمیں سار دے رینے جنوں مانے راج کے نائی چایا اوہ نوہ سانگ تے چینے جنی بیڑا دیا یسرا میتا جہا راج کے چاہے ہی کوئی نہ مرحبا ایک بڑے ہی نہ بڑے ہی بڑے ہی دردالہ وینڈ کرن لگا اوہ وینڈ جدہ میں دو جی دفعہ شام گیا ہے سنہ سائی جدہ میرے بزرگ بیٹھے ہو جدہ میں دو جی دفعہ لیا دی زریعتے گیا ہے اوہ وینڈ میں بی بی پاک دی کبر تے کی تا اے جتنے بیٹھے ہو میں نے بول کہ جب آپ دے وے آئے تو سی روز اعلان سن دے ہو گلیاں بادارا چلان ہون دین مسجدہ چلان ہون دین باہرگاہ چلان ہون دین اوہ شیعو ایک اعلان اس وے لے ہویا جڑو علی دی دھی دا پہلا قدم شام دے بادار چاہے اوہ اعلان میں وین دی شکل ہی پڑھنا چاہنا آدھا پیا اعلان پہ ہون دے شام دے ویچے وے خوا کے پردادار اوہ بیوار سہن جیندہ دے لے آدھے اوہ بے شکل آن کے اتنی ہائے کرو بہی نالا لگوا بڑے سارد ماتا مالیا دی حسرت نوکرا آدھا پیا اعلان پہ ہون دے اوہ شام دے ویچے وے خوا کے پردادار اوہ بیوار سہن جیندہ دے لے آدھے اوہ بے شکل آن کے ازادار اوہ جڑا جے توڑی ہائے نہیں کر سگیا سوال کرو ہو یا کیا ہے جڑا پتھر آدھی اوہ برسات دے ویچے اور ڈٹھا بینڈ نویر بیما اسی اردی بینڈ پہ یادی میں پتھر جھلے لیا اوہ تیرے ہی سیدے ماتم کرنا تو لگوان جنال دیوا یا حسین نوکرا سارت ماتم آلیتی حسرتیں سارے شامل ہو جاؤو سوال کرو ہو یا کیا ہے جڑا پتھر آدھی اوہ برسات دے ویچے اوہ برسات دے ویچے دٹھا بینڈ نویر بیما سجادے زنیر چونکے پیادی میں پتھر جھلے لیا اوہ تیرے ہی سیدے بھیڑ دوائی تو لگوان جنال دیوا جی آکھا نوکرا میں پتھر جھلے لیا نوکرا میں پتھر جھلے لیا اوہ تیرے ہی سیدے تو لگوان جنال دیوا ایک ماری حلکے دماتمی ہاتھ شویائے جڑا حلکے دماتمی ہیں میری اوہ دیناڑ گلے آلیا دا پہلا کنم شام دے باداری چاہے بدور گا دین بی بی آدیے سجاد کڑیاں تو متھا چا مادی حالت وے سجاد کڑیاں تو سار چاہے شمرتی اللہ دی لانا تو وے اس پہلا تازیانہ سجاد رو ماریے بی بی چھوپ رہیے اس توجہ تازیانہ ماریے بی بی مولی لے اس تریجہ تازیانہ چاہے بی بی آدیے رکھنا ہے یا میں سندھا غازی عباس عباس نے سار پرواز کی تائے آلیا دے سار دے آکے غازی آدے جویں حکم نتائی آی آج شام دے مرحبا مرحبا سار دماتہ محسرت عالی آدی سار دماتہ محسرت زینب عالی آدی غازی نے کپ گل چو میں نائے جویں حکم نتائی آج شام دے چوہا آج کربل چاہا یا حسین علمالہ دے نا بھج دے گھوڑے لا شاتے وہ نہ ہاتھ دیچ رسیا کیڑے جڑا ہائے نہ کرے غازی ویڑ کر کے پی آدے نا لگ دی برچی کرو ہائے میں نہ کرا نہ کرا جوان جوانیاں مانو رنہ یا بھا سمین کر کے پی آدے جویں حکم نتائی آج شام دے چوہا آج کربل چاہا اور نہ بھج دے گھوڑے لا شاتے وہ نہ ہاتھ دیچ رسیا غازی دے کپ گل چو میں نائے نہ لگ دی برچی او علی اکبر نو اور نہ ساروچ مٹی ہائے غازی آدے تیری چادر لہن دا علی دی ادھیاں تواڑے تے رازی ہو ویل علی اکبر دا بابا تواڑے پرسہ قبول فرماوے جتنیاں کھا جتنے آنسو علی دی ادھیاں دے دکھا چوہ سین میرے اللہ شاہ اللہ اکھ دنیا دے کسے غم بچ نو سے این روندیاں کی دا صدقہ الہی جتنے مومنین و مومنات حسین علیہ السلام دے اس ذکرچ اس مکانچ اپنے دلچ نیک شرعی حجات مقاصد لے کے ٹورائن رحمان رحیم اللہ اس مکان دا صدقہ اس ذکر دا صدقہ ہار دی نیک حاجت اپنی عظیم بارگاہج قبول فرما اس ذکر دا صدقہ بھائی علی حیدر نو اور جتنے ماتمی جوان مالک و ننو کامیابی و کامرانی اتا فرما امام زمانہ دے ہر نوکر دی قدم قدم دے خیر ہوئے اکھی صاف کر کے ہنجو پونچ کے عالی حسین دی ذات تے صلوات سارے تلاوت فرماوسے سلی اللہ محمد و عالمہ مجلس ازادی قبولیت بہر میں آقا دی آمدو سلامتی واسطے اکواری کوشش کرو سارے صاحبان بلند صلوات تلاوت فرماوسے صلی اللہ محمد و عالمہ محمد نعر تکبیر خالق اکبردہ نام بلندے درہ پسلے بھی شامل ہو سو تمہا خوبصورت ہو جا سی نعر تکبیر مہربانی جناب نعر رسالت نعر رسالت جلد امام علی حد کھڑا کرو علم ابباس سلام کرو جرتنا لبولو حیدری جاہلی علیہ السلام تو سلام اجازت ہوئے تو میں مجلس اعدادی تکمیل دی خاطرے کہ حصہ فضائل دا تلاوت کرلا اگر میں مسائب دی نوکری تے بھی سلام کر جاوائی تو کر سکتا اس تھوڑی دیر اور مسائب پڑھ کے مگر چلو سال دی میند تیڑا حکم ایو دی تعمیل ہو جائے تو میں ایک حصہ فضائل دا او دیچ ایک ڈیڑھ شیر قصید دا پڑھ دا پھر ذکر مسائب تے توڑا سلام کرسا دو سترہ نے اور انہ سترہ تھے یقینا میرے حق کے چھ دعا ہو جا سی اور انہ چو پہلی سترے کہ نو لاکھ سمجھ لی جیئے بیکار کھڑے تھے چونکہ میں نے حکم کیتا ہے پہلا قصیدہ فضائل جڑے وہ حضرت عباس دا سنا تو میں علماء لے بادشاہ دی فضیلت تو آگاز ہے میری فضائل دی نوکری دا اور اس چو پہلی سترے کہ نو لاکھ سمجھ لی جیئے بیکار کھڑے تھے لالا موسائے ہر بندہ جاندے کہ بیکاروش ہے اندی یہ جڑی کسے کام دی نو فضول چیز نو بیکار آدھے ناکارا چیز نو بیکار آدھے اتنے مجمع چو میں دو دفعہ ستر پڑی یہ کسے بندے دا تے حق بندہ یوں میرے کو لو پشت دا بھئی ہیوی نو لاکھ دنیا دا قانون دستور دو ترے چار پانچ بندے کسے ایک جگہ تے کٹھے ہو جا مرنا اونا چو ایک بندہ تے کام دا ضرور ہون دا تاہید کر دے ہو دس محرم کو یہ ایسا ویلہ آیا بھئیو نو دا نو لاکھ ہی بیکار ہو گیا موسائے بنی فضائلے ایک اے اے وجہ بھی یہ ستر پڑھندی بھئی میں انی سفرنو نا حرم حضرت عباس اچ بیٹھا اربائین دیا دینا چو انی سفرنو بڑی مشکل میں نے کونے جگہ لبی اور میں بادشاہ حضرت عباس دے حرم اچ بیٹھے اچھا ایتھو بھئی گڑی تو لتھا نا میں علی بھائی آکھے آ جتنے بھائی کھڑے آنوں نہ کھڑی تُسی اتنا پڑھنا ہے او میں پھر اپنے ذہن سوچ لیا بھئی میں ایک ربائی پڑھ ساں دو دوڑے پڑھ لیساں ایک قصیدہ پڑھ لیساں مگر ان سوچو بھئی قفیت ہووے حرم حضرت عباس پھر اوٹھے سائن کوئی آکھے آکھے بھئی اٹھو جی پڑھو پھر اوٹھے کی سوچیے علمہ لی دی دیلیز ہووے سخی عباس دی جتی دا صدقہ ایسی جو کو جاں پھر با خدا میں میں اوٹھے کوئی سوچ نہیں سکیا وہ میں کی پڑھنا ہے وہ پھر جیڑے بندے آئے نا اہلے زبان آئے سارے جیڑے اردو زبان سمجھ دیا اہلے ناو کردے حق اتنی کو دعا کر دی تھی بھئی میرے خیال ہے چو ساری زندگی بھی دعا جیڑی ہے نا وہ میرے حق کے چو بڑی ہے وہ دے چو پہلی سترے پڑی کہ ناؤ لاکھ سمجھ لی جیئے بیکار کھڑے تھے تو اٹھے چو کوئی بندہ میرے تھے سوال کرے ستر ہوئے جس تو ذریعہ حضرت عباس چو دعا ملی بھئی دا محرم نے کوئی ایسا ویلہ آیا کوئی ایسا لمحہ کوئی ایسا وقت آیا بھئی وہ لکھا دی فوج بیکار ہوگی شبیر دمیمبریں دعویٰ کر رہے ہیں دلیل تا دے دلیل دے وہاں تیرا چہرہ بھی کھلے میں کسیدہ پڑھ لگا کہ ناؤ لاکھ سمجھ لی جیئے بیکار کھڑے تھے کیوں جب سامنے عباس علمدار کھڑے بسم اللہ علیہ السلام ناؤ لاکھ سمجھ لی جیئے بیکار کھڑے تھے وہ دی وجہ کی یہ دلیل ہے بھئی جب سامنے عباس علمدار کھڑے تھے کسیدہ پڑھا لگا جی کوئی سال دو سال پہلے بی بی سترہ دیتی ہیں اور ہر ممبر تھے پڑھیں اور بڑی بڑی خیرات مل لیا آج جی بھائی یہ دا حکم آئی آگاز ہو دے تو کر رہے ہیں پھر ایک کسیدہ جناب سیدہ دا پڑھا سو پھر ذکر مسائب پڑھیں گے پڑھیں گے کسیدہ جی وکھرے زمانے اتے رتبے اوپان دینے تو آڈی تا میری زبان ہے پنجاب بھی جیسے ہوا دیں وکھرے زمانے اتے رتبے اوپان دینے پھر سن لو وکھرے زمانے اتے رتبے اوپان دینے میری تے سوال کرو کون تے میں اگلی ستر اچھ دس رہا تے یقینن حرمات میں دا ہاتھ بولن دو جاسی ممبر حسین تے کھڑ کے نجم شرازی بار بار آکھ رہے ہیں وکھرے زمانے اوپان دینے دس سے سیو کےڑے لوگ نے جنگھار تے علمے اس دا ہاتھ نوٹھے ہمیں دو کلکسی میں دلیل دے رہے ہیں وکھرے زمانے اتے رتبے اوپان دینے علمہ دے تھلے جڑے سرنو چھکا دے الحمدللہ مربانی جناب ہاتھ شو بھولو ہیدری اے اے پیارے اے پیارے ساہیید اے پیارے دعاے بکھرے زمانے اتے رتبے اوپان دینے علمہ دے تھلے جڑے سرنو چھکا دے اے گل کرنے لگا ناراض بھی نہ ہوئے آئے اے دیڑے بندے مجلس اس فضائل سنکے انجنی کر دیو نا انجنی نا توان کو فائدہ ہے تو نا سانو فائدہ ہے اے تھے بولن دا فائدہ ہے اے تھے حق شاوڑن دا فائدہ ہے ان میں نا نہیں لے سکدا نہ میں اشارہ کر سکدا سمجھ جاؤ اے دیڑے بندے کوئی فائدہ نہیں نا بولو تو جبر نہیں فورس کر کے دازلین دا کی فائدہ اے تھو دل آکھے تو پھر زبان ہلنی چاہی دیا یا ماتم اللہ حد کوئی بندہ سوال کرے سیدہ دا تو گال حضرت عباس دی کر رہے تو ستر آکھ رہے ہیں وہ کھرے زمانے اتے رتبے اوپان دینے علمہ دے تھلے آو جڑی ستر توڑے نوکر دی پوری دنیا پہچان بڑی یا ہی ستر پڑا لگیا جس دا حکم ہے علمہ دے تھلے جڑے سیرنو جھکان دینے دست سے ہی کھوڑے عباس دنیا دے جس کونے چھ جس گلی چھ جس محلے چھ جس بازار جائیے وہ تھے ہی خازی دے ماتمی ماتم کر رہے ہیں دنیا دے ہر کونے سانو خازی دے علم نظر آ رہے ہیں وہ وجہ تے دا سکیٹا وجہ حضرت عباس موجز رمائے آو میں دستہ لالے موسیح زہرانو دے اللہ کونو ہو مانگے آرسول خازی نو مسلے ہوتے مانگے آبتول حد کھا بولو حیدر 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 کرو علم السلام سے جرہ ترحال بولو حیدری مہربانی جناب مولا تڑی رز کے چدافہ فرمائے اچھا پہلی ہے دو سترہ میری یاد ہے نہیں وکھرے زمانے ہوتے رتبے ہو پاندے نہیں علم دے تھلے جڑے سیرنوں ساری زندگی میں بطول دے پتر دی نوکری کرنی ہے جتنے دس بارہ چودہ سال ہو گئے تو جتنے سال اللہ لکھے نو یہ سردار دی نوکری جگزرنے ایس تو سونی وانڈ میرے کلوں نئے جیوڑنی میں با خدا باوزو میں مرتے کھڑا سوال کرو کون اباس تے ہن میں وان پیا کردہ زہرانو تے اللہ کولو منگیا رسول غازی لوں مسلیتے منگیا بطول عرشی جنا نوہ کے پراتے کھڑانے اوہ شہزاد جھولا غازی دا جھولانے اوہ شہزاد جھولا غازی دا اچھا ایک منت ہی ہے منت بھی ہے اور کسید دشیر بھی ہے کہ ویجڑا غازی اباس دا نوکر ہے نا اوہ زندگی دے کسے موڑتے بھی اپنے آپنوں غریب نہ کھوا ہو امتحان ہر مومن دا اللہ دی طرف ہو زندگی دے کسے نہ کسے حصے کسے نہ کسے موڑتے امتحان ہے بھاوے تھوڑے ایتے بھاوے زیادہ ہے مگر ہے ہاتھ بنے نا لما لے دا نوکر غریب نہ سڑاوے کوئی بندہ اٹھ کے سید آدھا میرے تے سوال کرے بسم اللہ ہندہ نہیں غریب جنو غازی اٹھے آسے رزق خدا دا ہیتا وڈ دا ہیبا سے اوہ بندے دنیا تے سخی بڑ جانے نے کون مانگ مانگ جیڑے بندے غازی کو لکھانے پھر پڑھ دینے سہی پہلا پڑھ دے لیں سارے بھولے آئے حیدری باویری آکھر پہلی سطر پھیرا کھو دورا دے یہ سہی زہرانو تے اللہ کولو مانگیا رسول غازی لوں مسلے اٹھے مانگیا بھدولے عرشی جنانو آکے پراتے کھڑا دینے اوہ شاہلا دے جھولا غازی دا جھولا دے بڑی مہروانی جناب بہت شکریہ لو ایک قصید دا شیر اور سن لو اوہ دے با ذکر مسائب تے سلام کریے دھیر سارا وقت ہو گیا عظمت سیدہ چونکہ ایام سیدہ چل رہے ہیں جماعتی و ثانی دا مہینہ پھر بی بی دی آمد بھی قریب ہے میری طاقت نہیں میری جورت نہیں میں بادشاہ محمد دی بیٹی دی عظمت بیان کرا مگر پھر ہوئی گالبہ یوں لفظن دی خیرات بزہ دارا دے دے ندے حوالے کر کے ایک دعا لیندہ سباب ایک وسیلہ اگر آنکھ ہو تو میں عظمت سیدہ پڑھا جی مصطفیٰ جس کی پہچان ہے مرتضیٰ جس کا ایمان ہے مصطفیٰ جس کی پہچان ہے مرتضیٰ جس کا ایک واری بولے ہے مرتضیٰ جس کا بڑی مہربان حیسائی مصطفیٰ جس کی پہچان ہے مرتضیٰ جس کا ایمان ہے مصطفیٰ جس کی پہچان ہے مرتضیٰ جس کا ایمان ہے مصطفیٰ جس کی پہچان ہے مرتضیٰ جس کی پہچان ہے ایک سرواز سارے ملکے باوازِ بولم تلاوت فرمو بڑے پیارے بھائی واجب العزت واجب الہترام مسائب دے حوالن البڑا خوبصورت نام جنابِ فرخ عباس صاحب مالک قدم قدم تے خیر فرمو بسم اللہ جی بھائی بھی آگئے تب الکل قریب کر رہے ہیں مصطفیٰ جس کی پہچان ہے مرطبہ جس کی پہچان ہے مرطبہ جس کی پہچان ہے مرطبہ جس کی پہچان ہے تھوڑے دن ہوئے میں ممبر تے کسیدہ شروع کی تا اور میں نے یاد نہیں پہندا میں فردسانی پڑھے ہوئے تے بادشاہ محمد مصطفیٰ دے نہ کرو فضیلت سیدہ ہوئے تے بندہ سے رہلا جاوئے شاید اس سے فردسانی تے جتنی دعا میں ذہنی سوچ کے کھڑاؤ دعا کرو تے میں فضا اللہ سلام پیا کرنا ممبر حسین تے کھڑ کے میں بار بار آکھ رہے ہیں مصطفیٰ جس کی پہچان ہے مرطبہ جس کا ایمان ہے سوال کرو سیدہ دا کونے سیدہ اس تو وڈے لفظ میں نہیں پڑھ سکتا مصطفیٰ جس کی پہچان ہے مرطبہ جس کا ایمان ہے جس کا کاری بنے خود خدا بسم اللہ بسم اللہ سارے جرہ ترال بولے آئے جس کا کاری بنے خود خدا فاطمہ ایسا کوئے آنے ہے جس کا کاری بنے خود خدا فاطمہ ایسا کوئے آنے بندے آکھیں ڈسو کونے سیدہ دور ایسا آگئے نہ بندے آج جی سوال کردیں جو بادشاہ محمدی بیٹی دا مقام کتر ہے میں پہلے آکھیں میری طاقت نہیں میری جرت نہیں میں فضیلت سیدہ بیان کرا مگر لفظان دی خیرات تیگڑے کربلال بادشاہ تاکی تیئے آؤ ممبر حسین تے کھڑ کے میں دو ستنا توڑے دے نہ دے حوالے کردہ بندہ آپ کرو تے جہانو پہ دستا جو سیدہ کی سنوگا دین وہ سمندر تہارت کا ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں جڑا نوکرے بادشاہ دی بیٹی دا ہوتے بولے میربانی جناب میربانی جناب اے حد کے صدام آج نوے نو جی بسم اللہ پچھلے ہی بولے آئی ساہی سارے مل جاؤ حیدری اچھا مصطفیٰ جس کی پہچان ہے مرتضہ گال لکھئے لیکن نلید نوکرواستے گال لکھی ہونی نہیں چاہی دی بسم اللہ ساہی مصطفیٰ جس کی پہچان ہے مرتضہ جس کا ایمان ہے جس کا کاری بنے خود خدا فاطمہ ایسا قرآن ہے میں دلیل دیکھے گل کے لیے آکھ رہا وہ سمندر تہارت کا ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں وہ سمندر تہارت کا ہے کیوں وجہ کنارہ نہیں جس کی جھولی میں لو لو بھی ہے آ رہا تھوں پہ مر جان ہے الحمدللہ آخری شیر بولو ہیدری جس کی جھولی میں لو لو بھی ہے آ رہا تھوں پہ مہ جان ہے ختم ہو گیا فضائل آخری میری سطر دس پندرہ بارہ مٹ دا فضائل دا میرا حصہ بھول جوے آئے میری سطر نہ بھولے آئے جڑے بندے میرے تے سوال کردیں کونے سیدہ فرق بھائی یہ سو سونے لفظات میں وانکاری نہیں سکتا جناب بلانو ازان دے ون تو روگڈ تا گیا سیدہ دی تہلیس سے آئے سر رکھ کے سلام کیتا بی بی فرمایا چاچا بلال پریشان کہ وہ تیرے دل چوالی دی صدا ہوئے تو پھر کوشش کریں تیرے چہرے دکھلہ ہوئے میں بی بی دی عظمت پڑا لگا بی بی آ دیے چاچا بلال پریشان کہ وہ فرمایا سیدہ میں ازان دے ون تو روگڈ تا گئے سیدہ میں ازان دے ون تو روگڈ تا گئے ایک کرن بھی نہ پھوٹے کہیں جب تلک نہ ازان دے بلال بسم اللہ حیدری بڑی مہربانی بہت شکریہ ایک لفظ بسم اللہ حیدری ایک زیشان کازمی صاحب لفظیں دربان کی لفظیں پچھلے بولو یار کی لفظیں بس لمبی توزینی کر رہے ہیں حضرہ لسلوے بی بی آ کھرینے کے کرن بھی نہ پھوٹے کہیں جب تلک نہ کیوں بنا وہ فقط مصطفیٰ کا نہیں فاطمہ کا بھی دربان ہے جب اراد ہے تیری سرحد تیت رہے محمل آئے جیڑے حکم آج رہے گئے انہوں کل دی مجلس سے چنسہ اللہ پورے ہو جاستے ہیں بس بھائی آگئے اٹھ یا نو منٹ بعد میں پڑھ سلام کر دوں تکے ملک دی قید گزارے اوہ انوال کھلے مستورہ دے رات روندائے اے کبیر پھر سوڑ لو جب اراد ہے تیری سرحد تیت رہے محمل آئے دیکھیں ملک دی قید گزارے انوال کھلے مستورہ میرا تروندائے بڑا بڑا او کھوین کوئی امال مسائب اوہ بی بی اے جیڑی کاف لے دی سالارے پھال گئے کربلا جدو جا بیرا دے اوہ پور دے چھوٹے بالا دن ساڑا گا دی رشتہ دا جا بیرا دے مالا کوئی بی بی ہے جیڑی محمل تو نہیں ہے ہس جڑا وقت مانگے میں اس سے چینا اوکری مکمل کرسا ترونجہ چوترے محمل کتنے محمل ایک سووی چو بارہ بی بیاں جملہ سنے آسے اور چوراسیاں چو نو یتیم لے کے سجاد پھر بھی جیندہ شام چھوٹے ہیں کہہ دا چھوٹیاں تو محری محمل دے قریب سید سجاد گھڑ گئے ایک سدہ مدین لے ایک کربلہاتو مدین لے جتھیں دھییاں دا پیوئے ہو دیتے ہائے نکل جاسے گال لے میری اماما بھینا پر دے جڑیاں رات دے سپیر جڑیاں قدی نہیں نا گھروں نکلیاں تے والی دیاں دھییاں انہوں گے نیان انہوں دے بندے دی گال لے تے سمجھا بھی ہائے کری سجاد محری محمل دے قریب کھڑ کے آدھے نمہ دو رائے نمہ ایک سدہ مدین لے ایک کربلہاتو مدین لے امہ حکم کرو میں کیڑے رستے تے محمل تو رات فرمایا ہاں ایک رستہ ہے امہ جڑا غریب مالِ قبرستان تے کربلہ تو رپے محمل ایک حصہ چھوڑ رہا غریب مالِ قبرستان دے قریب محمل آئے بذور گنجے پڑ دے آدھے ان کے پہلے اٹھ گوڑی لائی دو جے اٹھ بھی گوڑی لائی اس علاقے علیہ جے تری جے اٹھ گوڑی نہیں لائی تے رباب سیڈ پہلے زمین تے آئی سجاد مانو جھندا وے کھیا تے رات واد پہی تے ہاتھ بان کے ادمہ کیوں متھے تے ہاتھ را کے پہی آدھی اے ڈاسا نا میری رول موئی دی بڑا پرسا بڑی مکان دیتی علی دیا نوہ تے دیا ماسوما دی کبر تے جدو پردے دار بڑے اوکھے سید سجاد معاملہ تے سوار کیتے تو فرمایے اممہ اجازت ہوئے تو میں ایک وینڈ بھینڈ نل کر لوں جیڑے بھینڈ آدھے بھیراؤ بی بی آدھی ہے وہاں سجاد تور پہ سجاد ماسوما دی کبر تے کھلوتے نہیں جہن پہے دوئیں آتھ کبر تے راکے سیدہ دے اور کچھ نہیں آدھا ایک ہوگا لادانیت پوچھ دیا میں سجاد قدر زنیر لاسر سیدہ دے کبر دھو بہرہ میرے زنیر لہگے میں وطن تے والیا ویلا ماسوما دی کبر نو حلاوہ آیا سیدہ سجاد بڑے اوکھے ماں ملٹو رے شام شام چکر بلا دے رستے دے ماں ملٹو رے تے بزرگادن کے دور یزید دہا تے بندے چھوپ کے روندے آئے دار کے روندے آئے کسیدہ کسیدہ کوئی مار جاوے آ تے وہ بہانہ بنا کے حسین نو روندے آ کسیدہ پتر مار جاوے آئی نا تے وہ بہانہ بنا کے حسین دے علی اکبر نو روندے آ ایک زمیدار دے زمین دے بننے تے بیٹھے اینج پہلے دی دے سا اسمان دے پاسے پھر ڈٹھا ستے شام دے رستے تے دھوڑ دھوڑ ہٹی تے ترائے محمل حکم و حاری یقیناً تا ڈیہائے نکل جاسے ترائے محمل تے حکم و حاری مرحبا 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 ایدہ وینہ لیا دے محمل نال ٹکر آیا سین مامل دا پردہ ہٹایا تو بی بی آدھیے سجاد جی امامہ محمل روک فرمایا کیوں بی بی آدھیے بی بی آدھیے بان جو او سنو بلا ایدہ امامو کونے فرمایا میرے حسین دہ دہ دار کیوں بلا ماں بی بی آدھیے جڑیس اوکھے دوری چوی میرے بھیراوانو روندن نا سجاد میں انہوں بڑے ہی چنگیں لگتے میں ایس جو ملے تے رکے آدھونا کہ ذاکری چہار گلدہ تلک لفظ نہ لیں کوئی اشارہ تے کفیت بھی سمجھو ایک ہائے کرو تے میں توڑا سلام کرا جد آلی آکھے وان جو اس مومن بلا چوی سال دی عمر آئی تے کمر انج جھکی ہوئی اے داری سفید اے اکھاں چوراتو اوکھے ٹر دیو اے سجاد اس مومن دے قریب آئے تے اس ویلے زمین حلی جڑو سید سجاد زخمی حتمت تے رکھیا کھیا بندہِ خدا میرا سلام ہووی رونیا کنال سر چاکے پیادے بڑڑا میرا بھی سلام ہووی امام آدھن میں بڑڑا نہیں میں بیمار آؤں آدھے علاج کرا سید آدھے بیماری ہوئے جہاں نے چلاج ہے ہی کوئی نہ آدھے بیماری دانا سید آدھے غیرت کے میں لگی بازارا چھکی میں لگی یاد امام آدھے سامنے بدماش نچ دے وے کے مرحبا 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 اینج امام سجاد دا چیرہ وے کھن بلکل ویند دے قریب آگے کال مسائب لمحہ پڑھ دے سائیں سہی راضی روے بس ایک ویند کر دے سید سجاد دا چیرہ ڈٹھاس امام دا چیرہ وے کیا دے نا میں تو آدھے تو واقف نہیں جان دا میں تو آن نہیں مسافر تیرا چیرہ وے کے میرا دل کر دا میں تیرہ نال کوئی بھلا کرا اس وے زمین ہلی جڑو سجاد آکھا تیری بڑی میربانی بڑا شکریہ بڑے عرصے بعد ملک سے آکے تیرہ نال بھلا کرا نئی تغازی دلہ ہند دے بعد بندیا اینج ماری ہے جو میں بیوار سن مرید مرحبا 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 کیڑا بھلا آدھے تو دو میل دور ایک بستی ہے جو دنائے کربلا ایس جملے باس سے اتنا پڑ گیا سجاد سر چایا فرمایا اچھا آدھے تو بستی ہے جتھے لا علاج مرزا دا علاج ہندے جوانا اٹھے نال میری گال لے امام سنو دے رہے آدھے تو ہستیاں ستیاں پہی انگی نفرشتیاں نوی شفاڑتی امام سنو دے رہے امام دا حتناب کیا دے چلتے نوتھے لے چلا تیری رات رکھ وے سی سیدہ دا نروہ صدقہ 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 فرمایا جدھا میں جانا ہے نا میری رات وے سی میری مرزا آدھے مرزا ہیں نکیڑیاں سجادہ دن پہلی مرزے اسی ہزار بدماشنچ میری مادہ برکلتھا میری دو جی مرزے میرے پیو دا قاتل میری بہنوں تماشے مرے اندریا میں چھڑوا نہیں سگیا تری جی کیڑی مرزے سجادہ دے ڈاوی دیڑی گرائی خیمیاں نلگی بہا میں مڑ کے بیکیا میری کمرہ بھینڈ دے ہاتھ جڑے ہوئے آئے میرے نام نے جہات پا کیا دیا سجادہ اکبر دا قاتل میرا دا آج ودا لٹے لے سردہ ماتم حضرت آلی آدی سردہ ماتم مک گئی میرے حصے دینا اکری آخری ایک مندے بعد میں بہیدے حوالے میں مر کرا اس ویڑے تو لے کے میری رات نہیں رکی ٹور پی آتے ہاتھ بد دے ساتھ ہے تیریاں مرضہ سوڑن دے قابل نہیں امام آدین جس واسطے میں آیا تو ڈس آتو کیوں رنے ایتھے پھر مومن نا ڈر گیا دے میرا کوئی ذاتی نقصان ہے امام آدین ڈس چاہا متہ تیرہ تو میرا نقصان ہے کوئے جدہ دو جیویر امام پوچھے مومن نی ڈسیا سجادنو پکو گیا جو مومن ڈر گیا دی کاند دے ہاتھ رکیا دے جن دوں روندہ بیٹھ رہے ہیں او دیا بہنہ دا واسطہ ہی ڈسا او لالے موسیالیا بہنہ دنائے سجادہ ہاتھ رکیا دے سن میرا پیرہ جن دنا حسینہ سال پہلے سے جنگلی تسہ ماریا گیا او دے بھیرا مارے گئے او دے پوتر مارے گئے شامی او دیا بہنہ نو قید کر کے شام لے گئے آدین ڈس زمین دے بن لے دے بادا جدہ ہی مسافر والدے ویدہ آسمان دے پاسے وے کیا دا میری اللہ کدہ تالید ید ہی آوال آدھے آج بھی وہ وین کیتا اس وجہ تو ڈس تا جو میں اپنے پیرنو ودہ رونا سیدہ دے میں بھی تیرے پیرنو رونا فرقے تو آنی رونا ہے آئے ہونتا ہے کرنا میرات رونا آدھے تو بھی عزدہ دارے امام فرمیدن ہاں میں بھی عزدہ دارا ہون مومن بھائی ودہا کیا دے آمیر گل لارال کے وین کریے سیدہ دے ہونے تھے دے یوں ماملہ دے قریب کریے جڑے پردہ دارے نو بھی تیرے پیر دے عزدہ دارے لالے موسے آلے لے قرآن آگو گویمہ میں پچھو پچھو مومن ٹور پی آئے محمل دے قریب آکے آدھے نمہ مومن آگی ہے بی بی آدھیو سجا دنوں آنکھو وین کرے جڑا کلا بہ کے پی کردہا زمین تھے بیکیا دے لکھ لکھوار میری اللہ نت مسافر وطنہ تے والدین قدید سنسا جو علید یدھیا والا یین ایس وین مدھایا ایتی آلیا دیوال کھول گئے ترے وینڈ کر کے مومن چھپو یائے بی بی آدھیے وے سجاد انہوں آنکھ وینڈ کرے آسمان دے پاسے وے کیا دے میری اللہ شالہ یوں نہ ہو وے بی بی آدھیے وے سجاد انہوں آنکھ وینڈ کرے او جنڈا مومن نہیں رولا بی بی آدھیے سجاد انہوں آنکھ وینڈ کرے میں دی جنت زامنہ سجاد یہ پیرا تے جہن پی آئے آدھے جو جنت دین دیئے کوئی مدین علی زینب ہے زینب دھنام آئے سجاد بھائی بدھائی ہے اچھا مین کر کے میں در گال لائی او زینب ہے او جیڑی شام میں چھوڑا لے آئیے کہ دن بھا کے ہے سوسار زخمی جنگ وی потому گی اٹھاấu خیلی شام لگو آسین ب کے چین موسیقی